بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین ہماری گفتگو کتاب المقاسب کے دوسرے حصے کتاب البعی کے مواحث میں جاری ہے اور آج کے اس درس کا انوان مثلی اور قیمی میں اجماع کے علاوہ موارد میں ظابطے کا بیان ہے ادرشتہ درس کے اندر ہم نے بیان کیا کہ مثلی اور قیمی میں جہاں اجماع ہے وہاں ہم اس اجماع کے مطابق عمل کریں گے اگر ایک چیز کہ مثلی ہونے پر اجماع ہے تو وہاں زمان میسل سے ہوگا اس میں کوئی اشکال اور اختلاف نہیں پایا جاتا لیکن جہاں بر اجماع قائم نہیں ہے وہ موارد جو مشکوک ہیں اس سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے کہا کہ موارد مشکوک میں ہم دیکھیں گے کہ اصل کیا ہے قائدہ کیا ہے تو اس طرح چار احتمالات بیان ہوئے تھے اور ان میں سے ایک مطلب جو ہم نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ قائدہ زامن کی تخییر ہے اور اس کے بعد اگر اجماع اس کے خلاف پر قائم ہوتا ہے تو وہاں پر پھر مالک کی تخییر ہی قائدہ اور اصل قرار پائے گی اب اسی سلسلے میں درس کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند اہم نقاط اسی سلسلے میں جس کے مطابق آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک نقطہ مالک کی تخییر پر مزید دلائل کا بیان ہوگا کہ وہ مالک جس کے لئے میں نے کہا کہ وہ اختیار رکھتا ہے زمان کے حوالے سے کہ نسل کو انتخاب کرے یا قیمت کو اس کے مزید دلائل ہمارے پاس کیا ہے اور پھر مالک اور زامن کی تخیر کے متعلق شیخ انساری کی نظر کیا ہے کہ وہ آیا مالک کی تخیر کو ہی معتبر جانتے ہیں یا وہ اس کو ناکد کرتے ہیں اس طرح پھر اجتہادی دلائل کا بیان جو آج کے ہمارے اس درس کے اندر مورد گفتگو قرار پائے گا تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف کے جس میں مالک کی تخییر کو گفتگو کرتے ہوئے مزید دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں شیخ انساری رحمت اللہ علیہ اور اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مضافاً علا اموم علید ما اخدت حتی تو اندی یہ گزشتہ دلیل کے علاوہ جو کہ ہم نے سابقہ دلیل کے اندر بیان کیا تھا کہ جب اجماع قائم ہو جائے کہ مالک جو ہے یعنی تخییر رکھتا ہے تو اور زامن کی تخییر کے خلاف اجماع قائم ہو جائے تو مالک کی تخییر مقدم تھی اس کو ہم نے بیان کیا تھا اس اصل عملی کو دلیل قرار دیتے ہوئے اب ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور دلیل جو ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ یہ کہ قائد ید عمومیت رکھتا ہے کہ اللہ ید معاخلت حتی تو ادی کہ ید پرے وہ چیز جو اس ناقض کیا اور جب تک وہ اسے ادا کرے تو وہ زامن ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قائد ید ہے ہمارے پاس شیخ انساری فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مُقْتَوَاهُ اس کا مُقْتَضَى جو ہے وہ کیا ہے اَدَمُ اِرْتِفَاءِ الزِّمَان بِغَيْرِ عَدَائِ الْأَيْنِ کہ یہ ارتفاع زمان مرتفع نہیں ہوگا اور زمان کے مرتفع نہ ہونا یہ اس کا مُقْتَضَى ہے کب بغیر ادائے لیں اَن کے ادا کے علاوہ کہ اَن ادا نہیں ہوئی تو اَن کے ادا کرنے کے بغیر زمان مرتفع ہو جائے نہیں زمان مرتفع نہیں ہوگا یہ اس قائدِ اللہ ید کا مُقْتَضَى ہے کیونکہ جب کہا کہ اللہ ید معاخذت تو وہی این ہے کہ جو اس نے آخذ کی ہے اور وہی اسے واپس کرنی ہے تو پس یہاں پر قائدے کی اقتضا یہ ہے کہ اگر این واپس نہیں ہوتی تو زمان مرتفع نہیں لیکن ہاں خراج اَمَا اِدَا رَضِ الْمَالِقِ وِشَهِنَ آخر یہاں پر خارج ہو جاتا ہے وہ مورد کے جس میں مالک کسی اور چیز پر راضی ہو جاتا ہے اگر وہ راضی ہو جاتا ہے کسی اور چیز پر تو پھر قائدِ ید جو ہے وہ زمان کے ارتفاع کو یعنی سبب بنتا ہے کہ زمان وہاں پر مرتفع ہو جائے اور وہ بھی اسی کی تغازہ کرتا ہے قائدے مگر یہ کہ مالک جو ہے وہ راضی ہو جائے کسی اور چیز پر اگر اس طرح سے ہے تو پھر یہاں پر جو ہے یہ قائدہ اقتضا کرتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا زمان بری ہو جائے وہ مرتفع ہو جائے زمان وہاں پر لیکن جب تک یہ مالک راضی نہیں ہوتا تو اس قائدے کی جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ این کے ادا کے بغیر یہ زمان مرتفع ہونے والا نہیں ہے اب یہاں پر شخیہ انساری اپنی نقطہ نظر کو بیان کرتے ہیں کہ وَلَقْوَا کے قویتر جو بات ہے یہاں پر وہ کیا ہے تخییر المالک من اول الامر پہلے کہا کہ مالک اختیار رکھتا ہے کب جب زامن کی تخییر کے خلاف اجمع قائم ہو جائے اب کہتے ہیں کہ نہیں مالک اول امر سے یعنی چاہے اجمع زامن کی تخییر کے خلاف پر قائم ہو جائے نہ ہو مالک از اول امر یعنی ابتدائی امر سے وہ جو ہے اختیار رکھتا ہے کیوں اس لئے کہ دیکھیں دلیل تو آگا بیان کر رہے ہیں میں ایک نقطہ کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ یہ دلیل واضح ہو جائے کہ یہاں پر شک جو ہے وہ مکلفن بہی میں ہے یہ وجہ سے آگا کہہ رہے ہیں کیونکہ اصل کیا ہے اشتغال ہے یعنی یہاں پر یہ مسئلہ کس موارد میں سے کس باب سے ہے ان باب میں سے کہ جہاں پر شک مکلفن بہی میں کیونکہ یقین ہے کہ زامن کا ذمہ تو مشکول ہو چکا ہے نہیں معلوم کہ آیا اس کا وہ ذمہ میسل سے مشکول ہوا ہے یا قیمت سے میسل دینا ہے اسے یا قیمت اسے عدا کرنی ہے تو یہ جو مکلف یعنی اس کا جو ذمہ جو ہے وہ مشکول ہو چکا ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی چیز عدا کرتا ہے تو وہاں پر مالک اس پر راضی نہیں ہے تو اصل کیا ہے اس نے کوئی چیز عدا ہی نہیں کی تو لہٰذا اس کا ذمہ بھی بری نہیں ہوا تو اصل اشتغال چاہتا ہے کہ یہ اس کا ذمہ جو ہے وہ بری ہو جائے یقینی طور پر تو اس سلسلے میں اول عامر سے مالک کو اختیار حاصل ہوگا پھر فرماتے ہیں وَتْتَمَسُق بِعَسَالَتِ الْبَرَعَا لَا يَخْلُو مِنْ مَنْهِن پیچھے ہم نے کہا تھا کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ زامن کسی چیز کو اختیار کرتا ہے میں اس لئے قیمت میں تو مازاد کے نسبت اصالت برات جاری ہوتی ہے کہ اس کا ذمہ جو ہے وہ بری ہے کہ اس سے مازاد چیز اس پر لازم نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تمسک اصالت البرات سے یہاں نہیں کیا جا سکتا کیوں اس لئے کہ یہ موارد جو ہے وہ علم اجمالی کے موارد میں سے کہ جہاں پر یقین ہے اس کا ذمہ مشغول ہو چکا ہے اور یہاں پر شک مقلف ان بہی کے باپ سے ہے تو لہٰذا یہاں شک تر تکلیف نہیں ہے اور یہ موارد اس علم اجمالی کے موارد میں سے تو یہاں پر اصالت البرات جو ہے اجاری نہیں ہوگی پھر فرماتے ہیں کہ نام اب یہاں تک جب مالک کی تخییر کو قائل ہوئے شیخ انساری از اول عمر لیکن یہاں پھر اس پر نگت کرتے ہیں اس ادراک کرتے ہیں اسی جو ہے مالک کی تخییر سے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انیقال یہ کہا جائے کہ بعدا ادم الدلیل لترجیح احد الاقوال کہ جب کوئی دلیل موجود نہیں ہے مذکورہ اقوال میں کسی ایک کی ترجیح اور رجحان بر والاجماع على ادم تخییر المالک یعنی یہ کہ زامن مقدم ہے یا مالک کی تخییر وہ اصل ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ترجیح دے سکیں اور اجماع جو ہے وہ قائم ہے اس بات پر کہ مالک مخیر نہیں ہے درست ہے تو اب جب ایک طرف سے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اور دوسری جانب سے اجماع قائم ہے کہ مالک اختیار نہیں رکھتا تو یہاں پر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتخییر فی العدا من جہت داوران الامر بین المحضورین تو ادائیگی کے وقت تخییر ہوگی جس کو زامن کو وہ مختار ہے کہ ادا کرے اس کو کسی بھی چیز سے مثل سے یا قیمت سے من جہت داوران الامر بین المحضورین کس اعتبار سے کیونکہ عمر دائر ہے دو چیزوں کے درمیان کہ دونوں محضور ہیں اس کے لئے دو محضور کے درمیان عمر دائر ہے تو یہاں پر وہ کیا کر سکتا ہے اچھا یہاں پر دو محضور سے مراد کیا ہے ہماری کہتے ہیں کہ آنی تعین المثل بحیث لائکون للمالک مطالبت القیمت وَلَا لِقْبَا مِنَ الْإِمْتِنَا مَحضورین متعین القیمت یعنی آنی تعین المثل وَتَعین القیمت ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت متعین قضالک وہ بھی اسی طرح قضالک اسی طرح یعنی کیا یعنی نہ مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مثل کا مطالبہ کرے اور نہ زامن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قیمت کو دینے سے انکار کرے تو جب اس طرح سے ہے عمر ہمارے پاس دو محضور کے درمیان دائر ہے کہ وہ کیا کرے بلاخر یہ دونوں جم تو نہیں ہو سکتے یا وہ مثل دے گا یا وہ قیمت دے گا کیا کرے یہاں پر تو فرماتے ہیں کہ اللہ متعقنہ فی البین کوئی یقینی صورتیال ہمارے سامنے اس طرح نہیں ہے وَلَا يُمْكِنَ الْبَرَا عَلْيَقِينِيَةِ عِندَ التشاہ اور پھر اسی نزا جو مالک اور زامن کے درمیان اختلاف ہے وہ کہتا ہے کہ میں قیمت دینا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں مثلا میں قیمت نہیں دینا چاہتا نہیں لینا چاہتا مثلا زامن کہتا ہے میں قیمت دینا چاہتا ہوں مالک کہتا ہے میں قیمت نہیں لینا چاہتا تو یوں جو اس نزا کے درمیان فرماتے ہیں کہ برات یقینی بھی ممکن نہیں ہے تو فَهُوَ مِنْ بَابِ تَخْيِرِ الْمُجْتَحِدِ فِي الْفَتْوَى آپ فرماتے ہیں کہ تو پاس یہ مورد جو ہے وہ فتوہ میں مجتحد کی تخیر کے باب سے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح فتوہ کے اندر مجتحد کو اختیار حاصل ہوتا ہے جب روایات کے اندر تعارض دیکھتا ہے تو وہاں پر اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی ایک سمت کو اختیار کرے تو یہاں پر بھی اسی باب سے ہے کہ یہ جو شخص ہے یعنی ضامن ادا کے مرحلے میں وہ اختیار کرے گا کہ جب یہ مردائر ہو جاتا ہے ان دو محضور میں تو یا وہ مثل دے یا وہ قیمت دے یہ اسے اختیار حاصل ہے لیکن یہاں پر فتح عمل کہا ہے شیخ انساری رحمت اللہ علیہ نے اور فتح عمل جس کے لئے چندی نقاط بعض محشین نے درج کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ یہاں پر یعنی مجتحد کی جو یہ تخییر ہے یہ دوران بین محضورین کے باب سے نہیں ہے تو دوران بین محضورین میں تو تخیر اقلی ہے اور یہاں پر شرعی ہے جو مجتحد کو تخیر حاصل ہے لہذا آپ اس کو من باب تخیر المجتحد فتح میں سے قرار نہیں دے سکتے اور دوسرا یہ کہ یہ جو فتح عمل اشارہ دروا کے بعد نے کہا ہے اس بات کی طرف کہ آپ نے جو کہا کہ بعد آدم الدلیل لے ترجیح احد الاقوال کہ ان میں سے کسی ایک کے لئے ہمارے پاس رجحان نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہے چونکہ رجحان دوسرے اس قول کے لئے موجود ہے کہ جہاں پر مالک کی تخیر کی ہم بات کر رہے تھے تو ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی رجحان جو ہے وہ موجود نہیں تھا تو برحال یہ فتح عمل چندین اس طرح کے مطالب کی طرف اشارہ ہے اور یہاں تک بات یہ روشن ہو جاتی ہے کہ ہم نہ تو مالک کی تخیر کو اصل اور قائدے کی بنیاد پر لے سکتے ہیں نہ ضامن کی لیکن ہاں ضامن کی تخیر کو ادا کے مرحلے میں اگر ہم لیتے ہیں تو وہ اس داوران الامر بین المحضورین کے باب سے ہوگا اس کے بعد شکیہ انسائی رحمت اللہ علیہ دلائل اجتحادی کی طرف چلتے ہیں اصول لفظیہ کی طرف چلتے ہیں یہ تو تھے اصل عملی کی مقتضا جو ہم نے پیچھے بیان کی لیکن اصل لفظی اور اجتحادی کی مقتضا کیا ہے عمومات موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں اطلاقات ہیں نہیں ہیں تو یہ سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حاضر ولیکن یمکن نہیں یہ مطلب یہاں آپ اخذ کریں اس کو لیکن ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ فرماتے ہیں کہ قائدہ یہاں پر کہ جو کہاں سے استفادہ ہو رہا ہے مغصوبات میں زمان کے اطلاقات سے وہ تمام دلائل کے جو مطلق ہیں اور زمان پر دلالت کرتے ہیں اور مغصوبات کے اندر اور اسی طرح وہ تمام دلائل کے جو زمان کی اقتضا کرتے ہیں اطلاقات زمان حساب ہوتے ہیں کہاں پر امانات کے اندر امانات میں جہاں افرات و تفریت ہوا ہو جہاں کوتا ہی صورت پائی ہو تو وہاں پر زمان ہے تو وہ تمام دلائل جو امانات کے اندر زمان کی بات کرتے ہیں وغیر زالک اور اس کے علاوہ دیگر جو مارے پاس اطلاقات اور عمومات ہیں ان تمام سے جو چیز مستفاد ہے جو ہمیں استفادہ ہوتی وہ کیا ہے وہ قائدہ کیا ہے وہ و الزمان بالمثل یہ زمان ہے کس کا بالمثل لئنہو اقرب الالطالف من حیث المالیت والصفات کہ آپ نے مثل دینا ہے زامن ہے آپ مثل کے کیونکہ یہ مثل وہ ہے کہ جو قریب تر ہے اس طلف ہونے والی چیز کے کس اعتبار میں مالیت اور صفات میں کہ تاکہ مالیت اور صفات کے اعتبار سے وہ جو خلا ہوا ہے وہ جو چیز طلف ہوئی ہے خسارہ اسے جبران کیا جا سکے تو پس قائدہ جو ہے وہ زمان بالمثل کا ہے لیکن یہ پہلا مرحلہ ثم بعدہ اگر زمان بالمثل جب قائدہ ہم نے بیان کیا اور پھر شخص جو ہے وہ نہ دے سکا اس جو ہے مثل کو یا اس کے لئے مشکل ہو گئی تو ثم بعدہ پھر اس کے بعد قیمت اتا دے نقدین و شویر اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ نقدین سے یعنی سونا اور چاندی سے اس تالف کی قیمت ہے و شیبِ ہمہ یا جو اس کے شیبِ مشابع ہیں یعنی دیرہ مدینار نقدین سے مراد وہی دیرہ مدینار کہ ان سے دیا جائے یا پھر جو رائج یعنی مطلب جو رائج کرنسی ہے اس وقت کی وہ اس کرنسی سے جو ہے اس تالف کی قیمت کو ادا کرے گا لیانا ہم آقرب من حیث المالیہ چونکہ یہ پھر مالیت کے اعتبار درست ہے کہ مثل جب نہیں ہے تو صفات کے اعتبار سے تو ممکن ہے کہ وہ اس طرح نہ ہو لیکن مالیت کے اعتبار سے اس کے نزدیکتر ہے اور قیمت کے اعتبار سے قدر و قیمت کے اعتبار سے پھر اس کے مصابی ترین جو چیزیں وہ اس کی قیمت ہے تو اس طرح سے آغا فرماتے ہیں کہ یعنی اس کی مثال بھی مثلا ہم یوں دے سکتے ہیں کہ مطلب عرف کے اندر ایک کلو گندم جو ہے وہ پہلے مارالے میں کیا ہوگا وہی ایک کلو گندم اگر تلف ہوئی ہے تو اسی طرح ایک کلو گندم اس نے دینی ہے دوسرے مارالے میں اگر وہ نہیں دے سکتا تو وہ پیسے دے گا اور اس طرح سے جو ہے وہ پیسے دے کر اس کی قیمت جو ہے یعنی مالیت کے اعتبار سے اس کو جبران کرے گا جو اس کا خسارہ ہے ہاں اگر کوئی شخص آ کر مثلا ایک چیز جو تلف ہوئی ہے ایک اور جنس دے رہا ہے تو یہ ایک اور جنس جو ہے وہ نہیں دے سکتا مگر یہ کہ اس کو پہلے جو ہے وہ قیمت گزاری کی جائے اس چیز کی کہ جو تلف ہوئی ہے مثلا اگر مثل نہیں دے سکتا اس کی قیمت کیا ہے پھر اس کی قیمت جب مشخص ہو جائے تو اس کے بعد اس قیمت کے مطابق اگر کوئی اور چیز دی جا سکتی ہے اور مالک راضی ہے تو یہ الگ بات ہے تو پس پہلے مارالے میں زمان بالمثل ہے دوسرے مارالے میں قیمت ہے اس چیز کی اور یہ نہیں کہا جا سکتا قیمت کے مارالے میں کہ بھائی مثلا تمہارا ایک کلو گندوں مثلا تمہاری تلف ہوئی ہے تو اب تم دو کلو چاول لے لو اور کیونکہ یہ قیمت کے اعتبار سے اسی کی طرح ہی ہے نہیں یہ اس طرح جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا بلکہ قیمت گزاری کی جائے گی اور قیمت کے مطابق جو ہے پھر اگر کوئی چیز اس قیمت کے مطابق ہے تو وہ دینا ایک اور بات ہے اب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں شیخ انساری کے دوسرے مارالے میں ہم قیمت کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم نے ایک تو کہا کہ یہ مالیت کے اعتبار سے بہت قریب ہے اس لیے کہ کیوں اس لیے کہ آہا فرماتے ہیں کہ یعنی اس کے بعد یعنی ان دو نقدین کے بعد کہ ہم نے جو کہا کہ قیمت تعلیف جو ہے وہ نقدین سے دی جائے گی اب لئیان ما اداہما یعنی ان نقدین کے علاوہ جو ہے اگر آپ نقدین کے علاوہ کوئی اور چیز مثال جس میں مثال بھی دی کہ گندم کے برابر میں آپ چاول دینا جاتے ہیں جو دینا چاہتے ہیں تو یہ جو چیزیں اس کو لحاظ کیا جائے گا اس کے مساوات کو اس تعلیف کے کیا ہے اس کے برابر ہے یا برابر نہیں ہے کس کے بعد بادر جا ہے جب آپ اس کو ارجا دیں گے ان نقدین کی طرف یعنی جب آپ اس کو اس کے رنسی کی طرف ارجا دیں گے کہ بھائی اس تعلیف ہونے والی چیز کی قیمت کیا تھی اب جب اس کی قیمت کی طرف آپ نے نقدین کی طرف آپ نے ارجا دیا تو اب اگر ارجا دینے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اس کے مساوی ہے تعلیف کے تو پھر جو ہے وہ درست ہوگا لہذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی اور چیز بھی دے رہے ہیں نقدین کے علاوہ تو یہ کوئی اور چیز بھی جو ہے وہ اس کی مساوات لحاظ ہو رہی ہے کب جب ہم نے اس نقدین سے اس کی قیمت کو ملاحظہ کیا تو پس پہلے مرحلے میں زمان برمثل ہے دوسرے مرحلے میں قیمت کا جو ہے وہ ملاحظہ کیا جائے گا اب شیخ انسانی فرماتے ہیں کہ اسی ظہور پر اعتماد کرنے کی خاطر کہ آپ جو ہے وہ نہیں پائیں گے ان موارد میں سے کسی بھی ایک موارد کو جبکہ بہت زیادہ موارد بھی جو ہیں یہاں پر موجود ہیں کیا نہیں پائیں گے کہ نس شارفی اللہ ذکر المضمون بہی آپ نہیں پائیں گے ان موارد میں سے کسی بھی ایک موارد پر اس کے علاوہ اس کے باوجود کے وہ بہت سارے موارد ہیں کہ شارے نے اس کے اندر نس تصریح کی ہو مضمون بہی کے ذکر پر یعنی شارے نے اگر کہا ہو کہ بھائی آپ جو ہے وہ مثل کے بدلے مثل دیں گے قیمت کے بدلے قیمت دیں گے نہیں مضمون بہی کہ کس سے وہ زمان ہوگا مثلیات میں اور قیمیات میں اس کے ذکر پر شارے نے کوئی تشریح نہیں کی تصریح نہیں کی کیوں اس لیے اعتماد کیا اسی ظہور پر کہ جو ہے وہ قریب تر جو ہے اس طلف ہونے والی چیز کے کیا ہے میسل ہے عرف کے اندر تو لہٰذا اسی پر اعتماد کرتے ہو کہ شارے نے بھی تصریح نہیں کی تھی بلکہ تمام کے تمام یہ موارد مگر سوائے بہت ہی شاز و نادر اس کو آپ نکال دیں تمام کے ان موارد کے اندر جو ہے زمان کو مطلق بیان کیا گیا ہے یعنی شارے نے زمان کو بہترین مطلق بیان کیا ہے کہ ہاں آپ پر یہ چیز جو ہے مضمون ہے آپ زامن ہے زمان کیسے ادا ہوگا مثل کا مثل سے قیمت کا قیمت سے اس کی تصریح نہیں آئی چونکہ عرف کے اندر یہ بات روشن اور واضح ہے کہ جب آپ کوئی چیز آپ تلف کرتے ہیں تو اس کا مضم آپ دیں گے جو اس کے مالیت اور اس کے حوالے سے صفات کے اتبار سے قریب تر ہے اور اگر شارے کا یہ اعتماد اس متعارف پر نہ ہوتا جو چیز عرف کے اندر معروف ہے تو لم یحسن دنے شارے احمالو فی موارد البیان تو اچھا نہیں تھا شارے کی دانب سے کہ وہ موارد بیان اس کو محمل چھوڑ دیتے یعنی قطعا جب شارے زمان کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ کس طرح سے زمان ادا ہوگا وہاں پر تصریح بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ تصریح نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شارے نے اعتماد کیا ہے اسی ظہور پر جو کہ ظہوریں عرفی ہیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید دلائل کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ